اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میرے ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے اور جو نیو چینل دیکھنے والے ہیں انسی بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں انہوں تک لازمی دیکھا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ بھی ضروری شیئر کیا کریں شکر دیں ولوگ آج فائنلی ایک ہفتے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی صبح کا ٹائم تھا گہرے کالے بادل تھے اور ایک دم سے میں بھی ناشتہ بنانے لگی تھی تو بارش سٹارٹ ہو گئی تو بس میں نے جلدی جلدی کپڑے جواناں اٹھا کے اندر کارپٹ پر پھینکے اور وہاں پہ ڈمپ کیا اور میں نے کہا کہ اب میں ان کو باد میں اٹھاؤں گی اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی بہت کرمی تھی بہت زیادہ کرمی تھی لاؤسٹ ویک سے اس طرح کہ میں بار بار اپنے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہ پورا ویک ہیٹ ویو کا تھا لیکن فائنلی فائنلی الحمدللہ سیٹرڈے کو انہوں نے بولا ہوا تھا کہ بارش ہو گیا صبح سے موسم بہت اچھا تھا تھنڈی ایواز چل رہی تھی اور الحمدللہ سانس آ گیا ہے اللہ کا بہت شکر ہے جس حال میں اللہ تعالی رکھے ہیں اللہ تعالی کا بہت شکر ہے اس کے بعد ناشتہ بنانے آئی تھی میں ناشتہ کیلئی میں نے رات کو بنائی تھے علو بینگن اور میرا یہ ہے کہ میں کوئی بھی ایسا خوشک سالر بناؤں نہ اور اس کے بعد آپ اس طرح اس کو بند کر دیں تو آپ کا فیلنگ والا پراتھا جو ہے وہ بہت سانی بن جائے گا اس کے بعد آپ اس کو جس طرح مرزی بنا لیں بیل کے بنا لیں بیل کے بنا لیں تو میں اسے کے بتا رہی تھی کہ علو بینگن بنائے ہوئے تھے تو علو زیادہ تھے بینگن کم تھے تو بچے جو ہے وہ بہت شوک سے کھا لیتے ہیں میرے بچوں کو بہت شوک ہے فیلنگ والے پراتھو کا مجھے خود بہت شوک ہے لیکن اب میں نے چھوڑ دیا میں میں اب پراتھا کیونکہ پورا ویکننگ کھاتی آج چیٹتے تھا آج میں کھاؤں گی تو یہ ہے کہ ناشتے میں جس طرح کے ہے کہ کارپس آپ نے لینے ہوتے ہیں ساتھ میں آپ کو پروٹین چاہیے ہوتا ہے تو میں اس پراتھا لوں گی ساتھ میں سالن تھا بینگن کا اور ساتھ میں میں نے ایک انڈاب وائل کر لیا تھا تاکہ کارپس اور پروٹین دونوں چیزیں جو ہے نا وہ میری پوری ہو جائیں ساتھ میں ورک آٹ چل رہا ہوتا ہے بس ساتھ میں چائے ہوتی ہے اور چائے ویڈاوٹ شگر میں لیتی ہوں میں زیادہ تر دودھ کم اور پتی وائلی مطلب کہوے والی چائے زیادہ لیتی ہوں لیکن آج میں نے مکس بنا رہی تھی ان کے حضبن کو آج جلدی جانا تھا وہ چلے گئے تر صبح ناشتہ کر کے میرا اور بچوں کا ہی ناشتہ تھا تو میں نے سوچا کہ اب کیا میں الگ سے اپنی چائے بناوں بس یہیں پہ مدد جوانا وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ جاتی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو سب کھا رہے ہیں وہی میں بھی کھا لیتی ہوں لیکن میں بہت حد تک کوشش کر رہی ہوں کہ میں جو اپنی روٹین کو بہتر کروں ہیل دکھاؤں اور یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارا سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ ڈائیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ پیٹ میں جگہ رکھ کے کھائیں اتنا کھائیں کہ جس سے آپ کے پیٹ میں جگہ باگ گی رہے ہیں اس کے بعد جی وہی بچوں کے کام مجھے حمزہ کو جوانا وہ چینج کروانا تھا اس نے ابھی پوٹی کی تھی میں نے کہا چلے میں اس کے کپڑے بھی ساتھ ہی چینج کروا دیتی ہوں پانی گرم تھا اور میں نے کہا اس کو بھی ساتھ میں چینج کروا کے اور فائنلی میں اس کو سلا دوں گی آج سیٹرڈے تھا آج میں نے گھر امی امی ابو کے ساتھ بھی بات کرنی تھی سیٹرڈے میں سیٹرڈے کو میرے فادر کا آف ہوتا ہے وہ جاپ کرتے ہیں تو وہ گھر ہوتے ہیں سیٹرڈے کو تو پھر میں سپیشلی ان کو کال کرتی ہوں تو یہاں پہ میں بیٹی کو کہنے آئی تھی کہ وہ وضو کرے اور نماز کا ٹائم ہو گئے نماز پڑے اور ساتھ میں جو سارے کپڑے ڈمپ کیا تھے میں نے آدھے گیلے تھے اور ہمیڈیٹی اتنی زیادہ ہے کہ کپڑے خوشک ہوتے ہی نہیں ہیں تو جو خوشک ہوئے تھے ان کو میں نے الگ کر لیا تھا جو تیہ کرنے والے تھی تیہ کر لیا تھا اور جو ہینگ کرنے والے تو ان کو میں الگ کرتی جاری تھی کہ پھر میں اپنے خود ہینگ کر لوں گی اور بیٹی کو بولوں گی کہ وہ اپنے ہینگ کرے بچوں کو کسی پروڈکٹیو کام میں لگانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بچوں کو اس طرح چھوڑ دیں تو پھر بچے ایک تو سارے دن بہتے رہتے ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ اس میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو کسی روٹین کی طرف لگانا ہنکہ بچے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آپ کوئی اور کام بول دیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے ہاں میری بیٹی ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر لیتی ہے اور بھائیوں کو بھی سنبھال لیتی ہے تو میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں پیٹیاں ویسے بھی ماں کی دوست ہوتی ہیں تو میں اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتی ہوں میں نے اس کو بھی یہی بولا کہ آپ کو کوئی بیش ہو کوئی مسئلہ آپ میں سے شیئر کریں اور وہ بھی تو سامنے ماشاءاللہ سے وہ نماز پڑھ رہی ہے میں ابھی سارے گھر کی چیزیں وغیرہ اٹھا رہی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہی تھی وہ اب یہ روم کلین کرنے والا ہزبن کی جینز وغیرہ میں نے اس طریقے کر رکھی میں نے ان کو ہنگ کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ نماز پڑھ کے بھی فری ہوئی تھی تو میں اس کو بھول رہی تھی کہ دعا مانگو اور سب کے لئے تو بس یہ ہمارا ایک قسم کا روم ہے جہاں پہ ہماری زیادہ تا سٹوریج کی چیزیں ہوتی ہیں اس طریقے یہاں پہ ٹیبل ہے اس طریقے اور اس کے رواب کافی چیزیں بچوں کے خلونے وغیرہ ہمیں یہاں رکھے ہوتی ہیں یہاں پہ میں ہائیکہ کے بیٹ ٹھیک کر رہی تھی اور یہ دیکھیں جناب یہ نا تسپیہ ہائیکہ کی میری سسٹر گئی تھی لاسٹ ٹوئیئرز لیٹر ٹوئیئرز بیفور ساری تو وہ گئی تھی امرا کرنے میری امی میرے اببو میری بہن سب لوگ گئے تھے تو وہ وہاں سے لائی تھی میرے لئے میری بیٹی کے لئے تو یہ اس کی تسپیہ ہے اس کو میں نے دی بھی ہے اس کو میں بولتی ہوں جات کو اس کو اپنے پاس رکھا کرو پڑھ کے سویا کرو ان کے چھوٹی حیبیٹس بچوں کو ڈالنی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے بیٹس میں نے کلین کر دیا اسے پوچھ ان کی جگہ پر رکھ دیا ہے اور بس تھوڑی دربات ہی پھر سے خراب ہو جائیں گے کیونکہ میرا بیٹا بہت نوٹی ہے وہ کوئی چیز صحیح نہیں رہنے دیتا یہ آرٹس ہیں بچوں کے آرٹ جو آرٹ کے نمونے ہیں وہ انہوں نے دیواروں پہ ہر جگہ پہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہائکا نے روزانہ اپنا ایک بنایا ہوتا ہے کہ آج کے دن کی کیا کیپشن ہے تو ہوت ڈے کلکا تھا آج میں اس کو بتاؤں گی کیا ہے اس کے بعد میں نے شین سے ہائکا کی برڈے پہ اس کے لئے بانگوایا تھا پوپٹ پیک بہت زبردست ہے سٹف بہت اچھا ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ شین سے order کر سکتے ہیں ہے بھی بہت ریزنیبل بہت ریزنیبل اس کے بعد میں ڈسٹنگ کرنے لگی تھی چارجز وغیرہ ہر چیز میں نے پھین جگہ سے ہٹا کے سمیٹھی اور میں ساتھ میں بس چیزیں ٹھیک کر رہی تھی اور ڈسٹنگ کرنا چروع ہو گئی تھی میں نے سوچھا کہ میں ساری چیزیں ساف کر دوں اور اس کے بعد میں فائنلی جھڑو لگا دوں گی کام ختم ہو جائے گا کیونکہ موپ چوئے نا وہ میں ویک میں ٹو ٹائمز لگاتی ہوں زیادہ نہیں لگاتی تو باقی ہے کہ چھاڑو سے آرام سے کام چل جاتا ہے اس کے علاوہ میں یہ والا ٹیبل ساف کرنے لگی ہیں بس اسی طرح گھر کے چھوٹے کام اور ساتھ بچوں کو لے کے چلتے ہوئے اسی طرح دن جو ہے نا وہ گزر جاتا اور دن کا پتنا ہی نہیں چلتا بلکہ اکثر مجھے امی ابو شکایت کر رہے ہوتا ہے کہ تم بھول جاتی ہے تم ہمیں کال نہیں کرتی تو میں نے یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ہمیں بہتنا ایسی ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے آتھا کہ ایسا چکاہ کام بھی نہیں ہوتا ایسا رگتا کہ کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ ہائکہ جو ہے نا اس نے اپنا سارے کپڑے ہینگ کر لیے تھے اس کو میں بول رہی تھی اور ابھی وہ کہہ رہی تھی کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کوئی اچھی سی ریسپی میں کوفتے بنانے لگی تھی یہاں پہ میں نے مرچے اور لیسن کو چاپ کر لیا تھا اور ساتھ میں کیمہ میرے پاس کیمہ میں نے اچھی طرح نچوڑ لیا یہ یاد رکھیں کہ کیمہ کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کے کوفتے ٹوٹ جائیں گے تو ان کو اچھی طرح سے اپنے نچوڑ لینا پانی نکال لینا اور ادرک لیسن اور جو ہری مرچ ان کو میں نے چاپ کر لیا چاپ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے کیمہ ڈال دیا میرا کیمہ آرڈی باریک تھا اس کو چاپر میں ڈالوں گی تو یہ مزید فائن ہو جائے اس کے بعد بیسک مسالہ ہیں میرے پاس میں نے اس کے نمک میرچ حلدی یرم مسالہ خوش کھتھنیا کسوری میتھی یہ ساری چیزیں ڈال کے چاٹ مسالہ بھی ڈالا تھا سب کچھ ڈال کے کالی میرچ مجھے ایسے سے یاد آرہا میں بتا رہی ہوں سب کچھ ڈال دیا تھا اور میں نے اس کو چھوپر میں دوبارہ سے فائنلی چھوپ کر بہت اچھے سے کیمہ فائن ہو چکا اس کے اندر پیاز ڈال دی اچھے طرح سے اس کے پاس نیڈنگ کرنی ہے اچھے طرح سے اس کو گون دی اس کے اندر سیمپل آٹا اس کے بھر کے ڈال دوبارہ سے اچھے طرح گون لیا چاہے انڈا ڈال لی میں نے انڈا نہیں ڈال لی اس کے ساتھ بھی بہت اچھے کوفت جھ جاتے ہیں اگر آپ کیمہ فائن ہے تو کوئی اچھے بنیں گے اور دیکھیں جناب یہاں کوفت شیپ دے رہی ہوں آپ شوٹی بالز بنال لیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان کیا ہوتا ہے اور انسان کیسے ٹائم کے ساتھ چینج ہو جاتا مجھے شادی سے پیرے کھانا بنانے کا بھی شوک نہیں تھا مجھے کھانا بنانا آتا تھا اور اگر کبھی مجھے بنانا پڑ بھی جاتا تھا تو میں امی کو ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ مجھے ہر چیز کر دیں پیاز چھیل کے دیں کٹ کے دیں اور لیسن چیل کے دیں سبزی کٹ کے دیں آٹا بھی نہیں گونتی تھی روٹیاں بنا لیتی تھی لیکن آٹا نہیں گونتی تھی تو بہت سارے ایسے کام تھے جو میں نہیں کرتی تھی اور اب سچ میں میں بتاؤ نا تو میں اتنی کوئی ایکسپیرینس ہو گئی تو مجھے اپنا ٹائم یاد آجاتا پھر میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ کچھ ٹائم کے بات آپ بھی میری طرح ہو جاؤ گی میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھوں کو سونگ سکھوں ورنہ شادی سے پہلے پورے رات تک بار بار ہو جائیں اور اس کے بعد اگلا کام کریں ذہن میں کچھ نہیں رہا ہوتا سوائے اس کے کہ ٹاسک انڈ کرنے اس کے بعد اگلا ٹاسک کرنے اس کے بعد اگلا اتنا فرصت نہیں ہوتی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سوچ سکھوں کہ مطلب میں کیا کرنی ہوں تو بس جب سر پی پڑتی بیٹوں کی بھی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اگر ان کی وائف کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنی وائف کا ساتھ دے سکیں میں یہاں پہ آئی جب میرا بیوی پیدا ہوا اس کے پات جو حالات تھے بہت ٹاف حالات تھے میں کبھی آپ کے ساتھ شئے کروں گی بہت میرے میرا ماشاءاللہ سے ہر چیز آتی کھانا پکانا آتی وہ تقریبا سکسٹین یار سے یورپ میں تو وہ پہلے اکیلے تھے تو ان کو سب کچھ آتا تو ہی ہلپ مجھ مجھے کبھی ٹینشن نہیں مجھے کبھی کسی سے ہلپ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی تو میرا سب سب کچھ کر لیتے ہم بیٹوں کو بھی سب کچھ سکھ سکھ جنا پہ گریوی کو میں بلینڈ کر لیا تھا گریوی ایسے ہی آپ نے بنانی ہے پیاس چیماتر آپ نے بھون لینے اس کے بعد آپ بلینڈر میں بلینڈ کر لیں ڈالیں ڈالیں ساتھ کوفتے ٹال دم پہ لگا دیں جب آپ دم پہ لگا دیں گے تو 10 سے 15 منٹ بعد کوفتے ریڈی ہو جائیں گے اور اتنے مزے کہ اتنے سافٹ کوفتے بنے تھے کہ میں آپ بتا نہیں سکتی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سیمپل سی ریسپی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزے کے لگیں گے میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھے یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کروں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ ملوں گے نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا ڈھے سارا خیال اللہ حافظ